بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات جس کی رحمتیں دونوں جہانوں پر چھائی ہوئی ہے وہ جس کے کن سے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ جس کے کن سے آسمان پانی برساتا ہے وہ جس کا ایک کن تمہاری زندگی بدل دیتا ہے وہ جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسط کو کوئی آلہ نہیں ماب سکتا تو کیا اس رب کو تمہارے دل کے راز معلوم نہیں ہوں گے وہ تو تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے یہ صرف تمہاری سوچ ہے کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی وہ سب سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے وہ تمہارا مایوس ہونا بھی دیکھ رہا ہے وہ بس تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوش قبری سنا دیجئے یہ آیت تمہارے لئے اتاری گئی ہے کیا قرآن کی تسلی تمہارے لئے کافی نہیں کیا اللہ کی تسلی کے بعد بھی شک کی گنجائش رہتی ہے ہرگز نہیں شک میں تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کا یقین پختہ نہیں ہوتا اتنی بڑی پاک ہستی تمہیں تسلی دے رہی ہے تو کوئی خاص بات ہوں گی نا ہاں بلکل خاص بات ہے اور وہ یہ کہ اللہ تمہیں مایوس نہیں دیکھنا چاہتا وہ کہتا ہے میرے بندے ذرا صبر کر تمہیں انام چاہیے نا وہ بھی اس کا جو پورے جہان کا مالک ہے کیا اس کا انام کوئی چھوٹا ہوں گا نہیں وہ تو انام بھی اپنی قدرت کے مطابق دیں گا ہمیں جب کوئی اچھی چیز مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں چلو چلو تھوڑا صبر کر لیتے ہیں اگر کچھ وقت کے بعد ہی ملنے ہیں تو کیا اس رب کے لیے صبر نہیں کر سکتے اللہ کو صبر کرنے والے بہت پسند ہے تمہیں تمہارا انام جلد ملنے والا ہے جس رات تاریخ آسمان کو تم کن کی شدت بھرے انتظار میں بڑے ہی دیر تک تکتے رہے آسمان کے اکلوتے مالک اور ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہیں قبولیت کے تمام دروازے تم پر انہی لمحوں میں کھول دیئے تھے تم تاریخ آسمان کو یہاں مسلسل آنکھوں سے جاری ہونے والے شفاف موتیوں کے حسار میں بیراج مان ہوتے ہوئے تکتے رہے اور تمہارا رب ان تمام تر دعاوں پر وہاں قبولیت کی زوردار مہر دھرتا چلا گیا جو دعائے تم اپنی عشقوں میں مضبوطی سے قید کیے اس کے عرض کی جانب پر اختیار بھیجتے چلے جا رہے تھے اللہ تو ہمیشہ اپنے بندے کو اس کی عوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنی نم آنکھوں میں ہزاروں موتیوں کو روانی سے بھرتے ہوئے اس کے آگے گڑ گڑاؤ اور وہ تمہیں پالی ہاتھ لوٹا دے تمہارا اللہ تو وہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم اس سے کچھ مانگو اور وہ تمہیں نظر انداز کر دے تمہارے سامنے سے تمہاری گڑ گڑا کر مانگی جانے والی دعاوں کی قبولیت کو تمہاری ہی آنکھوں سے اجھل کر دینا تو محض حصہ ہے محض حصہ ہے تمہارے یقین کی آزمائش کا میری ذاتی رائے ہے کہ انسان کو اتنا سمجھدار بھی نہیں ہونا چاہے کہ وہ دعا مانگنے سے قبل ہی بیٹھا مسلحتیں سمجھتا رہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو بہت مانگا لیکن یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیا کہ شاید ہمارے حق میں بہتر نہیں اس لیے نہیں مل رہی ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں یہ اس کے فیصلے ہیں وہی عالم الغیب ہیں جب ہم اللہ کے پاس اپنی کوئی پریشانی یا تمنا لے کر جاتے ہیں تو وہ جو ظاہر باطن سے واقف ہے تو ہمیں اپنی محدود سی عقل اور علم کو مشقت میں ڈالنے کی قطن ضرورت نہیں اسے مانگے مسلسل مانگے وہ کبھی تنگ نہیں پڑتا اسے مانگنا پسند ہے پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں دیں گا چلے مان لیتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تو کیا وہ اسباب پر خادر نہیں کہ وہ تمہاری چاہت اور تڑپ دیکھ کر اسے تمہارے لیے بہترین بنائے اتنے سمجھدار نہ بنے کہ آپ اپنی بہتری کا تعیون خود کرنے لگے یہ اس پر چھوڑ دیں دعا کے معاملے میں زدی بچے کی طرح بن جائے کرو یہ ماں سوچو کہ کب اور کیسے ملیں گا بس اپنے دل کا حال بیان کرو اللہ کو فوقیت دو وہ تمہیں اہمیت دیں گا ہمارے لیے بہتر نہیں یا ہماری اوقات سے باہر ہے ایسا سوچنا بھی ٹھیک ہے مگر یہ سب تو اللہ کے آگے کن کی مار ہے نا اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اپنی اوقات سے باہر کچھ مت مانگو بلکہ اللہ کی شان دیکھ کر مانگو اور اس کی شان تو یہ ہے کہ کن سے زمین و آسمان پیدا کیے اس لیے بے دھڑک اللہ سے سب کچھ مانگو وہی دیں گا اور تم نے تو نہ ہو پانے کی حد تک صبر کیا ہے دیکھنا اللہ کا کن تمہارا نام پکارتا ہو آئیں گا دیکھنا اللہ کے معجزے تمہیں خود ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ جیسے دیوiah آئیں گ losses کچھ مات رکھ Hat کچھ محلgu